پوپل بل ان فورٹین ہنڈرڈ سیونٹی آئیٹ بگین اپریشن انکسٹائل ٹو جیئرز لائٹر اور ہیڈ سون سپیڈ تھو سپین اور اکراس ایٹلانٹک ٹو دی سپینش ایمپائر کہتے ہیں کہ یہ پوپل بل کے مطابق قائم کی گئی یعنی یہ نہیں کہہ سکتے جی عوام نے ایسا کیا تھا عوام نے ایسا نہیں کیا تھا تمہارے مذہبی پیشوانے مذہبی اصولوں کے مطابق کیا تھا لیکن یہ معلوم کرنا پڑے گا وہ تمہارے مذہب کون سا تھا جس میں انسانوں کو جلانے کی اجازت دی تھی اور ہیڈ سون سپیڈ تھو سپین اور اکراس ایٹلانٹک ٹو دی سپینش ایمپائر کہتے ہیں وہ جلدی جلدی پھیلتی والی سپین سے نکلتی ہوئی وہ ایٹلانٹک ٹوشین تک چلی گئی ایٹس فرسٹ ٹاسک واس تو پیشن جویش کنورٹس ٹو کریشانیتی ان کا پہلا جو سوال یہ تھا کہ یہ جو یعودیوں سے عیسائی بنائے گئے تھے وہ پکے عیسائی بنے یا اندر سے وہ یعودی رہے اب اندر کا آپریشن کاؤن کرے جی خامخائی جس کے مطلب کہا دیا کہ اندر سے اس نے کلمہ نہیں پڑا یعودیت کا اوپر اوپر سے بنتا ہے بیچ میں سے یہ یعودیت انہوں نے کہا جاؤ پھر پار اور ان کو سزا کے سامنے پیش کر دیا گیا جو عدمی ایک مرتبہ عیسائی بننے کے بعد اس کے مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے کوئی ایک جملہ بھی ایسا بولا جو عیسائیت کے خلاف تھا بس گیا یہ ان کی رحمدلی کی یاد گا رہے ہیں اس سے آگے چلئے کہتا ہے کہتا ہے اس کے بعد پھر جو سپین کے در یعودی تھے ان کی طرف ان کی توجہ ہوئی سنڈنگ تھرے ہنڈر تھاؤزن انٹو ایسائیل تین لاکھ کو انہوں نے جلاوطن کیا اگر آپ جلاوطن کرتے وقت دیکھیں ڈیڈلائن جو انہوں نے دی اس میں کتنی رحمدلی کی یاد گا رہے ہیں کہتا ہے آفٹر وچ اٹھارگیٹڈ یومنیسٹ اور لوتھرین لوتھرن وہ اسی پروٹیسٹن کا ٹارس بیر اٹھار ان کا علمبردار تھا جس نے پہلی مرتبہ ان کے خلاف یہ جنگ چڑی تھی پوپ کے خلاف کہا وہ سر لوتھر کے جو ماننے والے ہیں وہ یا اور جو انسانیت کے ساتھ ہم دردیاں رکھ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ یہودی ہے یہ نصرانی ہے یہ مسلمان انسان تو ہیں نا کہتا ہے یہ جملہ بولنے والے اور ان کو ایک ہی رسی میں انہوں نے باندھا پولیس کے ایک معنی ہوتے ہیں شہری انتظام کرنا حضرت میں بولیس لفظ ہے یہ اس سے پولیس بنا اس کے باندھوں تے کنٹرول کرنا بھی یہاں کنٹرول کے معنی میں ہے جو کچھ وہاں لکھا پڑا بولا چلا گیا تھا وہ سب کو کنٹرول میں لیا چلڈن انفارمڈ آن دیئر پیرنٹس اب انکویزیشن تفتیش شروع ہے جی بتاؤ یہ تمہارا ابباد جا ہے سچا جی سائی ہے کہ نہیں کوئی سچا نہیں ہے پکڑو اس کو مارو یہ اماری کتاب نہیں ان کے اپنی کتاب ہے کہ چلڈن انفارمڈ آن دیئر پیرنٹس تو انفارم آن کے مناظر خلاف شہادت دینا اور میرچنٹس آن دیئر رائیولز اور جتے تاجر تھے دیکھا فلا آدمی میری تجارت میں میرا مقابلہ کر دے وہ میرے مقابلے میں کمپیٹیشن کرتا ہے کہتا ہے یہ اسروں میں عیسائیت کے خلاف لگا ہو اس کے جتنے پیسے ہیں عیسائیت کے خلاف جاتے ہیں بس گیا اور کہ وہ پریس اپان دیر پوپ بیشپس جو چھوٹے موٹے مولوی ہیں جو سب سے بڑا مولوی اس کے خلاف شہادت دیتے ہیں کہ یہ اندر سے عیسائی نہیں ہے مزہ آیا نا انکویزیشن کیسی شاندار ہے جیسا آج گلی لوگ لگے ہوئے شریعت بل بنا وہ رہے جن کا شریعت سے دور کا بھی تعلق ہوئی نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں دانے آج سے ستنجا کرتے ہیں کہ بھائیں آج سے کرتے ہیں ہی پتہ نہیں دانے آج سے ستنجا کرتے ہیں بھائیں آنسی کرتے ہیں چاہ nobody was safe کوئی بھی محفوظ نہیں تھا the denounced were assumed to be guilty unless they could prove themselves to be innocent and punishment was brutal کہتے جتنے بھی denounced جس کو باپ لا تلق کرا دے وہ بھی denounced ہوتا ہے جس کے مطلق پولیس کے پاس چوری جا کر اطلاع کی جا وہ بھی denounced کراتا ہے کہتا ہے جن کے مطلق خلاف شہادت ہو گئی نا جاکہ کسی نے چوری پولیس کو کہہ دیا کہ یہ آدمی اندر سے عیسائی نہیں ہے اوپر سے عیسائی کہلاتا ہے بس جناب وہ اس تاریخ مجرم قرار پایا اور were assumed to be guilty unless they prove themselves to be innocent جب تک اپنی ایسی شاہتیں پیش نہیں کی جسے مکمل معصوم صاحبت ہو اس وقت تک وہ مجرم ہے مجرم گرداننے کے لیے شہادت کوئی نہیں بری ہونے کے لیے شہادت چاہیے مزا ہے نا and the punishments are brutal یہ تمہاری اپنی کتاب ہے میری کتاب ہے اور سزا درندوں والی تھی وہ کیا سزا تھی thirty one thousand nine hundred thirteen people were led to the stake at public displays اکتیس ہزار نو سو تیرہ آدمیوں کو کھلے میدان میں آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا گیا سمجھائیے اکتیس ہزار نو سو تیرہ بندے اس جرم میں مجرم قرار پائے کیا ان کے خلاف کمپلینٹ ہے پھر کیا ہوا یہ اپنی صفائی نہیں پیش کر سکے اب ساری دنیا اپنے اپنے مصیبت پڑے کوئی اس در کے بارے وکیل کیس نہیں لیتا تو صفائی پیش کرنے کے لیے کہ ان جائے بھئی یہ آپ سن چکے ہیں کہ وکیل اگر پیش ہوا تو وکیل کے خلاف کیس بن گیا کہ یہ کرمینل ابیٹمنٹ کرتا ہے یہان سے مجرمانہ کرتا ہے مجرموں کی یہ مدد کرتا ہے تو وہاں ایک عام آدمی کی شادت دینے کے لیے کون جائے کہ جناب میں چھوڑ دے بڑا نیک آدمی ہے اب پوپ صاحب کا یہ کہنا کہ اسلام نے لوگوں کو مار پیٹ کے سلوار کی دھار کے نیچے رکھ کے کلمہ پڑھایا اگر سلوار کی دھار کے نیچے کلمہ رکھ کے پڑھا تھے یہ ایک کتاب ہے جو مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے ایسے سو بندے جو تاریخ میں سب سے زیادہ موثر ثابت ہوئے ہیں ان میں ٹاپ پہ کون ہے اور وہ کیا نام ہے یہ ان کے فوٹو دیئے ہوئے ہیں جو ٹاپ پہ گئے ہیں ایک ساتھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا فوٹو نہیں ہے میں نے کہا فوٹو نہ ہونے کی وجہ ہے کہ فوٹو ایک حتہ کے مثل ہوتا ہے اس کی جس کا فوٹو ہوتا ہے میرے نبی کی مثل ممکن نہیں ہے اس لئے اس کا فوٹو دیئے ہیں کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں ایسے کہتا ہوں وہ کہتا یہ ہے ہے عیسائی سب سے ٹاپ پہ رکاس رکار کو سو بندے دنیا میں کامیاب ترین گزرے ہیں ان میں ٹاپ پہ کون ہے مدینہ کا شہنشاہ ہے کہتے ہیں کہتے ہیں جو تمام دنیا کے محصر ترین لوگوں کے چوٹی پرس پہلے نام میں نے سرکار کا رکھا ہے ممکن ہے بعض بندے سن کے احران بھی ممکن ہے بعض سوال بھی کریں وہ کوئی مسلمان ہوتا چوٹی پہ رکھتا پھر تو بات سمجھاتی تو کریچن ہے اور تو کیوں نے چوٹی پہ رکھا ہے باپ تو بتا کہتا ہے کہتا ہے یہ ایک بندہ ہے جس کے دنیا پر بھی ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا اور مذہب پر بھی ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا اس طرح کا کامیاب لیڈر مذہبی دنیا میں کوئی مذہب کے اندر نہیں گزرا دنیا بھی ہاتھ پر کوئی دریادار نہیں گزرا مزایا کے نہ آیا کیا کیا بات لگونے کی ہے اگلا جملہ پڑھیں گے آپ کی تبیت خوش ہو جائے گی ورا فعنا لکا ذکرک کی تفسیر بھی دیکھنے والی ہے صاحب الرشیدیہ نے جو ترجمہ کیا محمد پر ختم تو نہیں ہوا نا اگر اس کا ترجمہ یہ ہے مولا کریم سرکار کے نام کی دھوم مچا کے پوری دنیا میں سرکار کے جھنڈے کو بلند فرما دے اور قیامت کی گرمی اور دھومہ دھوم میں سرکار کی شفاعت کا پھریرہ لہرہ کے قیامت کی دنیا میں سو قیامت نازل کر دے ہمیں بھی دیکھنا ہے حسلہ خورشید ماشر کا ہمیں بھی دیکھنا ہے حسلہ خورشید ماشر کا کیا خوبصور بات کرت گئی کہتا ہے عمرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاؤنڈڈ And promulgated One of The world's great Religion And became An immensely Effective Political Leader موسیقی